اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان شداب خان نے میچ ہارنے کا سارا الزام ٹکنالوجی پر ڈال دیا پوسٹ میچ میں بات کرتے ہوئے شداب خان نے پی سی بی کے خلاف اتنی بڑی بات کہہ دی کہ سب حیران رہ گئے شداب خان نے اتنا بڑا بیان کیوں دیا اور اس نوٹ آٹ کی پوری کانٹریورسی پر کریں گے اس ویڈیو میں بات جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل کے میچز جاری ہیں اور کسی دن یک طرفہ تو کسی دن کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے پوائنٹ سٹیبل پر ملتان سلطان اور کوئٹا گلائڈیٹرز کے درمیان پہلی پوزیشن کے لیے سخت مقابلہ جاری ہے کیونکہ دونوں ٹیمیں ٹین میں سے ٹین میچز جیت چکی ہیں اور دوسری طرف لاہور کلندر ٹین میں سے ٹین میچز ہار چکی ہے ہار جیت کا یہ سلسلہ جاری ہے اور کل ٹورنمنٹ کا آٹھمہ مقابلہ اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹا گلائڈیٹرز کے درمیان کھیلا گیا جس میں کوئٹا نے ٹاؤس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور پشکو دیکھتے ہوئے کوئٹا کا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا کوئٹا کے بالر زبرار احمد اکیل حسین اور وسیم جونئر نے اسلام آباد کے بیٹرز کو زیادہ دیر کریز پر ٹکتے نہیں دیا اور ایک کے بعد ایک کو پویلین کی راہ دکھا دی ایک بھی بیٹر 33 رنز سے زیادہ سکور نہ کر پایا اور یوں پوری یونائٹیڈ کی ٹیم صرف 139 رنز کا ٹارگٹ ہی دے پائی کم رنز چیز کرنے آئی کوئٹا کی ٹیم کے لیے بظاہر تو ٹارگٹ بہت آسان لگ رہا تھا لیکن اسلام آباد یونائٹیڈ کے بالرز نے اتنے کم رنز پر بھی میچ دلچس بنا دیا اور 54 رنز پر ہی چار آؤٹ کر دیئے پھر میچ میں ایک کانٹروورشل فیصلہ ہوا جس پر شہداب خان نے پوسٹ میچ سیمنی میں اپنی ہار کا سارا بلیم ٹکنالوجی پر ڈال دیا کوئٹا کے کپتان رائیلی روسو کریز پر تھے اور سلمان علی آغا اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے بالنگ کروا رہے تھے اور وہیں ایک بال پر ال بی ڈبلی اپیل ہوئی ایمپائر کی طرف سے آؤٹ نہیں دیا گیا جس پر شہداب خان نے ریویو لیا لیکن فائنل ڈی سی ان نوٹ آؤٹ کرار دیا گیا جس پر شہداب خان نے پی سی بی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میچ ہارنے کی وجہ ٹکنالوجی فیلئر تھا ریویو میں ڈیفرنٹ بال دکھائی گئی اور وہی میچ کا ٹرننگ پونٹ ثابت ہوا اور ہم اسی کی وجہ سے میچ ہارے ہیں ساتھ ہی شہداب خان نے پی سی بی سے اپیل کی ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں تاکہ اتنے بڑے ٹورنمنٹ میں اس طرح کے کلچز نہ ہوں اور یوں لاہور میں ایک کم سکورٹ سنسنی خیز مقابلے میں بلاخر کوئٹا گلائیڈیٹرز نے پی ایسل دوہزار چوبیس کی تین میں سے تین جیت حاصل کر لیں دونوں ٹیموں نے بیٹنگ میں اچھی کارکردگی نہیں دکھائی لیکن کوئٹا گلائیڈیٹرز نے بلاخر رائیلی روسو کی شاندار کپتانی اور محمد آمیر کے کیمیوں کی بدولت جیت حاصل کی کوئٹا کے لیے حدف کا تاکب کرنا بلکل بھی بڑا نہیں تھا اور ابتدائی وکٹوں کے نقصان کے بعد جیسن روی نے فائر کرنا شروع کر دیا تھا لیکن انہوں نے یک کے بعد دیگرے مزید دو وکٹے گوائیں لیکن کپتان نے کافی سنسیبل اننگز کھیل کر اپنی ٹین کو جیت دلا دی اور پھر میچ کے بعد سپورٹس پرزنٹر زینب باباس نے جب شداب خان سے پوچھا کہ آج کہاں غلطی ہوئی گیم کیوں ہارے تو شداب خان نے بغیر کسی ہچ کے چاہت کے اتنی بڑی بات کہتے ہوئے سارا ملبا ٹکنالوجی پر ڈال دیا اس بات پر کافی لوگ شداب کو ٹرول بھی کر رہی ہیں اور ان کے پرانے ورلڈ کپ میں دیئے گئے بیان کو کوٹ کر رہی ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایمپائر جو فیصلہ کرے وہ بلکل درست فیصلہ ہوتا ہے وہیں دوسری طرف کچھ لوگ کہہ رہی ہیں کہ واقعی شداب درست تھے اور ان کو بھی وہ آؤٹ لگ رہا تھا شداب نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی لیکن دیکھتے ہیں کہ پی سی بی اس بات پر کوئی ایکشن لیتا ہے یا نہیں موسیقی